اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ نے آپ کی طرف وحی فرمائی اے یعقوب کیا تمہیں معلوم ہے کیا تم جانتے ہو میں نے تمہارے اور یوسف کے درمیان جدائی کس لیے ڈالی کیوں میں نے یوسف کو تم سے دور کر دیا کیوں تم روتے رہے یوسف کی جدائی میں کیوں تم آسو بہاتے رہے عرض کرنے لگے پروردگار میں نہیں جانتا تو علم والا تو حکمت والا تو سب جانتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روئے جناب یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا بینہ ہی چلی گئی اتنا غم اتنا روئے اے لوگوں اولاد کی محبت ہی ایسی ہوتی ہے ایک انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے اپنی اولاد کی خاطر ساری زندگی لگا دیتا ہے ایک باپ کے دل سے پوچھو نہ کھانا سکون سے کھاتا ہے نہ سکون سے بیٹھ کے کبھی آرام کرتا ہے ہر وقت اسے بچوں کی فکر لگی رہتی ہے میرے بچوں کی تعلیم اچھی ہو جائے میرے بچوں کو اچھا پہننے کو مل جائے اچھا کھانے کو مل جائے اچھی تعلیم و تربیت ہو جائے یہ کامیاب ہو جائے ان کی زندگیاں سور جائیں ایک باپ ساری زندگی لگا دیتا ہے لیکن یہی باپ جب بڑا ہوتا ہے تو اولاد اس باپ کی قدر نہیں کرتی پھر اولاد اس باپ کی ذرا فکر نہیں کرتی پھر یہی باپ اولاد کو بوجھ لگنے لگتا ہے وہ باپ جس نے پانچ بیٹے چھ بیٹے ایک ساتھ سب کو پالا ایک ساتھ سب کے کھانے کا انتظام کیا سب کو کپڑے بھی لا کر دیئے شادی بیاں بھی جن کے کیے اب ایک اکیلا باپ ان چھے کو ان پانچ کو بھاری لگتا ہے وہ پانچ چھے بھاریاں مقرر کرتے ہیں دن مقرر کرتے ہیں اتنے دن میں اپنے پاس رکھوں گا میں کھلاوں گا اتنے دن تو کھلانا اتنے دن تو کھلانا تو بھی تو ان کا بیٹا ہے تو بھی تو ان کا بیٹا ہے کیا ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے میں ہی کروں ماں باپ کی خدمت میں یہ بات پیدا ہو گئی یاد رہے باپ وہ ہے جس نے تمہاری تعلیم و تربیہ تمہارے کھانے پینے کی خاطر اپنی جوانی ساری تم پہ قربان کر دی نہ دن دے کھانا رات اگر تم بیمار ہوئے تو ساری رات تمہاری تیمار داری میں باپ لگ گیا آج وہ بوڑا باپ تم پر پونج بن گیا آج تم اس باپ کی ذرا سی قدر نہیں کرتے ذرا سی عزت نہیں کرتے باپ اگر کہتے فلان کی صحبت میں نہ بیٹھو فلان کے پاس نہ جاؤ بیٹے سے اگر معلوم کر لے بیٹا تو کیا کر رہا ہے تو مو بگاڑ کے کہتا ہے تم کو بڑی ہر وقت پڑی رہتی ہے میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں تمہیں کیا مطلب ہے میں اچھا برا سب سمجھنے لگاؤں میں سب جانتا ہوں تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے فکر کرنے کی مگر باپ تو باپ ہوتا ہے نا اسے تو فکر ہوتی ہے اور یاد رہے ایک باپ کے سینے کے اندر جو دل ہے اور اولاد کی جو اس دل میں محبت ہے تیرے باپ کے سینے میں جو دل ہے تیری اس دل میں جو محبت ہے کائنات میں کوئی دوسرا دل ایسا نہیں جو ایسی محبت اس دل میں تیری پیدا ہو جائے آج جب تو گھر پہ نہیں آتا دیر ہوتی ہے تیرا باپ راستے کے چکر لگاتا ہے دروازے پہ نظرے لگی رہتی ہے تیری ماں بھی انتظار کرتی رہتی ہے کب آئے گا بیٹا کب آئے گا بیٹا کئی کئی بار بہو سے معلوم کرتے ہیں بیٹے سے بات ہوئی ابھی تک نہیں آیا کہاں ہے لیکن جب تو آتا ہے تو آ کر سو گیا جب تیرے ماں باپ نے آ کر پوچھا کہ تیری بیوی سے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹا آیا کہ نہیں آیا کہنے لگی آ گئے ہیں ذرا سو رہے تھکے ہوئے ہیں مجھے کہہ کر سوئے ہیں مجھے ڈسٹرپ نہ کرنا کوئی مجھے اٹھائے نہیں وہ باپ جو تیرے انتظار میں تڑپ رہا تھا وہ ماں جو تیری راہ دیکھ رہی تھی کئی کئی بار جس نے معلوم کیا میرا بیٹا آیا کہ نہیں آیا تو آ کر سو گیا تجھے اتنا بھی میسر نہیں ہوا کہ ماں کی خیریت معلوم کر لیتا باپ کو سلام کر لیتا باپ سے حال معلوم کر لیتا تجھے اتنی بھی توفیق نہیں ملی تو بیوی سے کہہ کے سو گیا مجھے کوئی اٹھا نہ دے مجھے آرام کرنا ہے ارے سوچ اس وقت میں تیرے باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب وہ تیرا بدلہ ہوا یہ روپ دیکھتا ہوگا وہ بھی سوچتا ہوگا ہائے میں نے ساری زندگی اس کے لیے لٹا دی ہائے میری ساری زندگی ساری جوانی اس کے لیے قربان کر دی شروع سے اس کی دیکھ فال کرتا رہا اس کے بچپن میں جب یہ چھوٹا تھا میں نے اس کا خیال رکھا آج میں بھولا ہو گیا تو میں اس پر بوجھ بن گیا سوچ باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی وہ ماں جس نے نو مہینے اپنے پیٹ میں رکھا اس ماں پہ کیا گزرتی ہوگی یاد رکھ لے ساری دنیا میں تو جہاں چاہے چلا جا اگر تیرے ماں باپ تس سے ناراض ہے تو تو کامیاب نہیں ہو سکتا ہے تو دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے اور یاد رکھ لے چاہے لاکھ سجدے کر لے لاکھ تو نمازیں پڑھ لے روزوں پر روزے رکھ لے اگر ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو یاد رکھ لے عرش والا خدا تجھے معاف نہیں کرے گا بوجھ ہو گئے آج ماں باپ کتنا ماں باپ تڑپتے ہیں اولاد پھر اگر مل جائے اولاد تو کتنے نازوں نام کتنے نخرے اٹھاتے اولاد کے حضرت یاقوب علیہ السلام مسلسل روتے رہے روتے رہے بیٹے کی جدائی میں جناب یوسف کی جدائی میں اتنا روئے اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی آنکھوں کا نور چلا گیا کمزور ہو گئے گوشہ نشینی اختیار کر لی اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ارض کرنے لگے مالک مجھے نہیں معلوم تو نے جدائی کیوں ڈالی تو علم والا تو حکمت والا اللہ مجھے کچھ خبر نہیں اللہ نے فرمایا اے یا خوب سنو جب تم نے اپنے بیٹے کو رخصت کیا تھا تو تم نے رخصت کرنے سے پہلے اس کے بھائیوں سے کہا تھا یوسف کے بھائیوں سے کہا تھا کہ مجھے خوف ہے کہیں یوسف کو بھیڑیا نہ کھا لے تم نے بھیڑیے کی فکر کی تم نے میری حفاظت پر نظر نہ کری تم نے میری حفاظت کا خیال نہ آیا تم نے بھیڑیے کا خوف تو دل میں رکھا مگر میری رحمت میری حفاظت پر نظر نہیں آئی اے یعقوب بھیڑیے کا خوف دل سے نکال کے تم یہ سوچتے کہ اللہ نگہبان ہے تم یہ کہہ کے رخصت کرتے اللہ محافظ ہے پھر میری حفاظت بھی دیکھ لیتے پھر میری نگہبانی بھی دیکھ لیتے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام سے پھر اللہ نے فرمایا جانتے ہو پھر میں نے تمہیں تمہارے بیٹے سے کس لیے ملایا ایک لمبے عرصے کے بعد طویل وقت گزرنے کے بعد میں میں نے تمہارے بیٹے سے کس لیے ملا دیا عرض کرنے لگے مالک میں نہیں جانتا تو ہی بتا دے اللہ نے فرمایا تم نے کہا تا تم نے کہا تا قریب ہے کہ اللہ تعالی ان سب کو میرے پاس لائے جب تم نے مجھ سے توقع کی جب تم نے میری طرف جب تم نے مجھ سے توقع کی جب تم نے مجھے یاد کیا جب تم نے اپنے بیٹے کے ملنے کے شوق میں مجھے یاد کیا تو میں نے تمہارے بیٹے سے ملا دیا اب غور کریں یہاں پر ایک پیغمبر باپ بھی پیغمبر بیٹا بھی پیغمبر ایک نبی اپنے بیٹے کو رخصت کرتے وقت میں بھیڑیے کا خوف کرے اللہ کی حفاظت پہ اگر نظر نہ جائے تو اللہ تبارک و تعالی صرف اس وجہ سے جدائی ڈال دیتا ہے اتنی سی بات پر اور وہ بھی نبی پیغمبر جنہ اللہ نے رسالت سے سرف اراز کیا تو پھر بھاگ رہے ہیں مگر اللہ سے ذرا توقع نہیں رکھتے اللہ پر بھروسہ تو کر دیکھو ایک بار اپنے معاملات اس کے سپرد تو کر دو آج بھاگ تو بہت رہے نہ حرام کی فکر ہے نہ حلال کی پروا کوئی تمیز نہیں رہی حرام حلال کی اے لوگو اپنے بچوں کو اللہ ہمیں نہیں معلوم ہمارا باپ کہاں سے لاتا تھا مالک وہ لاتا تھا ہم اس کی کفالت میں تھے وہ کھلاتا تھا یا اللہ کیسا لایا ہمیں نہیں پتا اس نے لا کر کھلایا ذمہ دار وہ ہے یہ تو اتنا کہہ کر بری ہو جائیں گے وہاں گرف تو تیری ہوگی اللہ تجھے سوال کرے گا تُو نے کیوں ایسا کیا تُو نے کیوں بچوں کو لقمہ حرام کھلایا تجھے بچوں سے پیار تھا تجھے بچوں سے محبت تھی تجھے بچوں کی فکر تھی تُو میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا تیرے حصے کا رزق میں تجھے تُو نے میری رحمت پہ بھروس نہ کیا تیرا توقع کمزور پڑ گیا تیرا یقین کمزور پڑ گیا یقین دول مول ہو گیا تُو مال حرام کی طرف بڑھنے لگا سوچو جبرش والا خدا یہ سوال کرے گا تو وہاں پر کیا جواب بنے گا کس مو سے اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے ہم جانتے ہو سوچا ہے کبھی سوچنا ایک لمحے کے لیے نافرمانی کیے جا رہے ہیں ہم ذرا سی فکر نہیں کرتے اور انبیاء علیہ السلام کے جو معاملات ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے ورنہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے مبرہ ہوتے ہیں پاک ہوتے ہیں یہ جو معاملات ہیں جو چھوٹی کہیں کہیں لگزشوں کا ذکر آتا ہے یہ ہماری اصلاح کے لیے ہے یہ چیزیں جو رونما ہوئی ہیں اس لیے کہ بندوں کو سبق حاصل ہو جائے سبق ملے بندوں کو حضرت یونس علیہ السلام ہم اللہ کے پیغمبر اپنی قوم کو دعوت حق دیتے ہیں پیغام حق سناتے مگر قوم بڑی مکار ہے مانتی نہیں آپ اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں جناب یونس علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو لیکن قوم نہیں مانتی نافرمانیا کرتی ہے آپ پر ظلم و ستم کرنے لگی والا نہیں اللہ اللہ جناب حضرت یونس علیہ السلام نے جب ساری کوشش کر کے دیکھ لی جب ساری کاوش کر لی تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے کہ اللہ تم کو عذاب میں مبتلا کرے گا قریب ہے کہ اللہ تم پر عذاب بھیج دے گا اتنا کہا حضرت یونس میرے اذن کے بغیر تم نکل کس لیے گئے میرے اذن کے بغیر چلے گئے ادھر قوم سے جب کہہ دیا تھا کہ عذاب آئے گا تو یہ سمجھ گئے تھے اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا تو یقینا عذاب آئے گا اللہ کے پیغمبر نے کہا اور آثار بھی بن گئے عذاب آنے والے آثار بھی بن گئے بدلیاں بھی چھا گئیں توفان کا ماحول بھی بن لگا لوگ گھبرا گئے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو رو کے دعا کرنے لگے اے مولا معاف کر دے اے پروردگار اپنے پیغمبر کے صدقہ تو فعل بخش دے یا اللہ بہت گناہ کی شرمند اے میرے مالک معاف کر دے اے پروردگار تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے اللہ اب نہیں کریں گے توبہ کرتے ہیں اب جناب یو سلام کی کہیں باتوں کو مانیں گے جو راہ وہ دکھاتے ہیں اسی راہ کے مسافر بن جائیں اللہ ہوا اکبر کبیرہ جب گل گل آئے اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہائے تو جو عذاب آنے والا تھا وہ توبہ کی وجہ سے اور پیغمبر کا واسطہ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اس کی وجہ سے وہ عذاب رک گیا وہ عذاب اٹل گیا عذاب آ رہا تھا مگر رک گیا لیکن حضرت یونس علیہ السلام بغیر ازن کے نکلے اللہ سے بغیر ازن لیے ہوئے بغیر اللہ کی اجازت لیے ہوئے نکل گئے تھے آبادی سے اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کشتی میں سوار ہو کر دریا پار کر رہے دریا میں کشتی ہچکولے کھانے ہے شاید کوئی بھاگا ہوا غلام اس کشتی میں بیٹھا ہوا ہے کون ہے وہ بھاگا ہوا غلام قرآن اندازی کی گئی جناب یونس کا نام آیا حضرت یونس علیہ السلام نے کہا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو میں ہی اپنے رب کا بھاگا ہوا غلام ہوں میں ہی رب کی مرضی پیغمبر جناب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے پیٹ میں نگل لیا مگر مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا پیغمبر تو مچھلی کو بھی حکم دے دیا گیا اے مچھلی ذرا خیال رہے میرا پیغمبر تیرے پیٹ کے اندر ہے اور دریا کی باقی مچھلی کو بھی اللہ نے حکم دے دیا اس مچھلی کے پیٹ میں میرا پیغمبر ہے اس کا عدب کرتے رہنا اس کے برابر میں نہ تیر نہ چالیس دن گزرے اللہ نے حکم دیا کہ اب میرے پیغمبر کو اپنے پیٹ سے نکال دے اللہ اکبر کبیرہ مچھلی نے آپ کو نکال دیا اپنے پیٹ سے اور مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے سبب نہایت کمزور ہو گئے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے اور مچھلی کے پیٹ میں جب آپ نے کہا تھا اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ میں جب یہ ذکر کیا جب اللہ کے حضور یہ آپ نے متوا اپنا بیان رکو تعالی نے مچھلی کو حکم دے دیا نکال دے تو ذرا سی بات تھی مگر اللہ نے بندوں کی صلاح کے لیے کہ میرے بندوں جب میرا پیغمبر میرے اذن کے بغیر نکل جاتا ہے میری اجازت لیے بغیر آبادی کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے فریضے سے مو موڑ کر نکلتا ہے تو میں اپنے پیغمبر کو بھی مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن تک رکھتا ہوں اور احساس دلاتا ہوں کہ میرے حکم کے بغیر کس لیے نکلے آج ہم اللہ کی حدود سے نکلتے جا رہے ہیں آج ہم روزہ نماز کی قدروں کو پامال کر رہے ہیں سوچو کیا بنے گا ہمارا سوچو کیا ہوگا کل قیامت کی دن ہمارا